دیکھیں ہم نے سیٹ اپ سجا دیا ہے یہ دیکھیں پورے پورا کچان کے گپڑوں سے ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے بھائی یہ دودھ لایا تھا میں اس کے لیے امیرلا آج کی شروعات یہاں ہی سے کر لی جائے اور اس کو دودھ دے دوں گا گندہ ہو رہا ہے کٹو رہا بھوت پیلے بھائی کٹو رہا کافی گندہ ہو رہا تھا میرے ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور ایک میں گھر کا برطانہ نیچے نہیں رکھ سکتا گندہ ہو جائے گا چلیں دوستو یہ پیلے اس کے بچے اچھی بھی پیلیں گے کھانا پینا میاں اس کا پانی بھی چینج کر دوں گا چلیں ابھی تو چلیں کاشوان نائٹ گئی بھی ہے اور جننیٹر کی آواز بہت تیز ہے تو اندر چلتا ہوں اور ہماری جو انڈے دوستو کالے کھان کے ان کو پلٹتوں یار میں نے صبح بھی نہیں پڑھتا میں بھول جائے لگے لگے نا ابھی چل کے پلٹ دیتے ہیں آگے جانو بھائی کمرے میں آگئے ہم اپنے دوستو آج بہت سادہ کام تھے میرے سر پہ ایک تو سب سے بڑی بات کہ گھر پہ مشین لگی ہوئی تھی تو سارا اوپر کپڑے اگر آپ پھیلے میں ابھی اور بھی جائیں گے اوپر تو بتا کوکو میں بند کر آواتا میں نے دوپیر میں ان کو ڈال دیا تھا جتنا ڈال سکتا تھا اب انہیں واپسی بھی کھولنا انہیں ڈانا پانی دیتا ہے خیر تو آج ان کاموں کے چکر میں آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں میں نے کیشک تک چینج نہیں کری میں نے لگنڈی پہنگی بھونا آج تو اب نہا دھوکے پھر میں فرق ہوں گا خیر یہ انڈے جو ہیں دوستو ہمارے ہم نے کس تاریخ کو رکھے تھے مجھے یاد نہیں پڑا تقریباً دو دن تو ہو گئے میں رکھے ہوئے پنکھا چلے پھر پنکھا بن کر دوں پھر ان کو آپ پلٹ دیتے ہیں اندر سے ہم تو ٹائم لے جائے گا بن دوں میں اچھے رو بھائی رک گیا تو پنکھا ہلکا تو ہوئی گیا آہاہہہہہہہہہہہہہہہہہ ماشااللہ ہلکہ سا ان کو دوستو پریس کرنا ہوتا ہے مطلب اٹھا کے نہیں پلٹنا بہلکہ ہلکہ پریس کردو اپنی جگہ سے یہ سیٹ ہو جائیں گے باہس تم پیچھے جاؤ دونوں اب جو ہے ان کو آج میرے سے گلتی ہو گئی ان کو دو ٹائم کرتے ہیں دوستو تھوڑا سا پریس مطلب آگے پیچھے ایک صبح کا ٹائم بنایا ہوا تھا میں نے اٹھتے ہی اور ایک شام کا ٹائم میں کر دیتا ہوں پر آج میں بھولی گیا ہوتا ہے دماغ پر اتنے کام ہوتے ہیں تو دماغ سے نکل گیا کہ انڈے جو ہیں وہ رکھے میں اب تو بھائی مجھے ابھی یاد آیا ملنا نہیں بھائی وہ کروں اور باقی ہم نے جو ذمہ داری دوستو اسٹریٹ ڈاگ جو ہماری اس کی اڑھائی ہے تو پوری کرنی ہے میں ہاریس جو ہے وہ بہت کرتا ہے اس کو بھی اللہ حجر دے گا انشاءاللہ میں بھی اس سے لے ہوں آپ لوگ بھی کرتے رہا کریں اللہ حجر کوئی بھی جو کیٹ ڈاگ جو بھی جو بھار اسٹریٹ پر پھر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے کھانا دانا بانی ڈال دیا کریں یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو یہ تو ہر ریلیجن میں کر سکتا ہے کوئی بھی لازمی کرا کریں اس کا جار آپ کو اوپر والا دیں گا پھر چلیں میں تھوڑا ساتھ سترہ ہوگے پھر آپ لوگ اسے ملتا ہوں چلتے ہیں اوپر اپنے سائٹ اپ پہ ہاں بھائی دوستو نہات ہوکے فارغ ہوکے ساتھ سترہ ہوکر آیا ہوں بڑا سکون ملتا ہے میں کھانا کیا لائے ہماری مریوں دور سے بھاگتے ہوئے آ رہی ہیں بھاگتے ہوئے آتے ہی ہیں اور باقی ہمارے پیچھے وہ رہے ہمارے بجز دوستو وہ جو بجی ہے وہ آج بھی انڈوں پر نہیں بیٹھی بھی دیکھ رہی مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ انڈے خراب کر دے گی وہ سکتا ہے دوستو شاید میرے سے بھی گلتی ہو گئی میں نے اس دن جو کیمرہ اندر ڈالی کے انڈے دیکھا ہے وہ ڈر گئی ہو لیکن میں ایک سچ بات بول ہوں تو میں اس کو پہلے سے دیکھ رہا ہوں وہ نہیں بیٹھ رہ گیا وہ پہلے سے ہی بہت کم بیٹھ رہی ہے اور بھار زیادہ رہے دیکھیں چلیں ان کو دانا پانی کر دیں یہ دیکھیں ہم نے سیٹ اپ سجا دیا ہے یہ دیکھیں پورا کچان کے کپڑوں سے تو مشین لگائی بھی تھی نیچے تو اس کی ویچن لوگ انہیں کپڑے دونے کے لیے ڈال دیتے ہیں تو آج پورا پورا ہمارا کپڑے وغیرہ یہاں پر ٹنگے میں بھائی دوستو میرے کو ایک بہت زیادہ فکر تھی ایک چیز کی جوتا ہمارا سیٹ اپ یہ ترپال والا کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ جو ہے پھٹ پھٹا تو نہیں کیا میرے پوری اشاعت اسی کے چکر میں گزر گئی کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے یہ سیٹ اپ خراب نہ ہو جائے لیکن الحمدللہ بہت تیز ہوا چلنے کے باوجود بھی یہ اپنی جگہ پہ ٹکاو آئے سکون سے نیچے سے دیکھیں اب آرام سے ہم اس کے نیچے بھی رہ سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں ان کو ڈال کے سکون سے رہ سکتے ہیں کسی چیز کا کوئی در نہیں دوستو یہ لیں یہ یہاں تک تو آ رہا ہے میرے سر تک تو تھوڑا سا ڈھیلا ہم نے چھوڑا تھا تاکہ یہ نہ ہو کہ ہوا کے پریشر سے پھڑی جائے پھر چلیں ان کو دانہ پانی کر دوں میں اور پھر انہیں بند بھی کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ کپر لٹکانے آتے ہیں تو ہماری بتکیں تنگ کر دی ہیں سب کو اور سب درتے ہیں ان سے اس سے پہلے میں اپنی ڈکس کو کھول دیں کیونکہ پھر انہیں بند کرنا ہے دوستو جاؤ 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 دوستو ان کا پانی اور دانہ گارہ میں نے پہلی رکھ کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں کپڑے پہن کر رہا ہوں گا تو گندے ہو جائیں گے آپ کو پتا ہے تو اس وائے سے میں نے انہیں کپڑوں میں ان کا سارا کچھ کر کے چلا گیا اب یہ کھائیں پیئیں کچھ بھی کر رہے ہیں تھوڑی دیں ان کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں میں تھوڑی دیں چھت پہ ہی ہوں ان کو کھانا پینے جب تک یہ کر لیں اس کے بعد تو ان کو بند کر دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ وہ کپڑ لٹکانا ہوں گے تو سب بولیں گے کہ کٹ رہی ہیں یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں ان کو بند کرو تو اس وائے سے تھوڑا سا کرنا پڑے گا مجھے خیر یار میں ان کو بھی دانہ پانی ڈال دوں ان کا جو لائے ہوں یہ یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے بھاگتی ہے اپنا پانوں تڑوائی ہے اڑے 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 کہاں سے آگئی ہیں نیچے اب رہ گئے تم اور تم ان کو دانہ پانی ڈال دوں پہلے ایک آسطے میں سے کام نہیں ہو سکتا آپ دیکھ رہے ہیں بہت مشکل ہوتی ہے موسیقی موسیقی یار میں جو ہوں ان کا پانی لانا بھولیا تو آپ لوگ ایک مہت ان پر نظر رکھیں میں پانی لے کر آیا موسیقی موسیقی پانی لے آیا بھائی میں اب ان کو ان کو تو ڈالا بھائی ہے ان کو ڈال دوں بڑے کاٹیاں رکھیں سالا موسیقی یہ تھوڑا ہم نے یلو کشان بھی آگئے شک پہ ان کو دیکھنے آتا ہے ڈیلی کا روٹی انہیں موسیقی آف تھک گیا ہے یار یلو بھائی روٹی بہت شوق سے کھاتی ہیں کبھی کبار میں ان کو نہیں دے پاتا کہ کبھی کبار کچھ اور بھی ڈالتا ہوں کہ ہر چیز کی عدد ہونی چاہیے نا تو اس وجہ سے میں ان کو ایک دن نہیں ڈالتا کبھی کبار بیچ میں کہ دو تین دن بعد میں ان کو ریس دے دیتا ہوں روٹی کا اور دانہ کھلا دیتا ہوں کہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی روٹی نہ ہو بھل تو اس وجہ سے ان کو عادت تو رہے بڑے ماشاءاللہ سکون سے کھا رہی ہیں چلو چلو پانی پینے جاؤ تم لوگ کیا ٹھکر آئے یہ لوگ یہ ایک نیوالا بچہ ہے کوئی کھا لیا نا تو دوستو کھانا پینہ سب کا ہو گیا ایک چیز اور بتانی تھی آپ لوگوں کو مجھے سیٹ اپ کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کے اوپر لیاں یا کیا پتہ نیچے ہی رکھیں کچھ پکا نہیں بن رہا نیچے بات چلی تھی میں نے تو بھائیوں کو یہ بولا ہے کہ یہاں پہ اس جگہ پہ آرام سے آ جائیں گے پر وہ بولنے نہیں اوپر نہیں لانے میں نہ چلو جیسے آپ لوگ کی مرضی بھائی اگر اوپر نہیں لانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم کچھ اور لاکے ڈال لیں گے اوپر چلیں دوستو ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو سٹریٹ جوگ ہماری روز پہ جو رہ رہی ہے اس نے وہ دودھ پیا جو ہم نے ڈالا تھا یا نہیں لو بھائی گاڑی کھڑی کر دی اس کے سامنے تو لاک ہے دوستو گاڑی کھڑی کر دی ہے اور پیچھے کی طرف ہی دودھ اور پانی اس کا کیسے پیئے گی ہو اس کے پانی اور دودھ کی جگہ پہ گاڑی کھڑ لگا دی ہے اب وہ ویسے ہی نہیں پیئے گی اس کو ویسے ہی نہیں دکھ رہا ہوگا وہ اور نہیں بھی بھائی گئے اس شکر میں کتے جو بچے ہیں وہ بھی اس دیکھا پہ آگیا اور ایسی وہ شکار ہو جاتے ہیں اور ایک اکتر کے ایسے ہی مرتے رہتے ہیں بھڑی مصیبت ہوتی ہے لوگوں کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کیسے لگائیں گھاڑی اور کیسے کیا لگائیں کیا آو چلیں کوکو کے پانے لے کے چلوں دوں گا ڈر رہے ہو بلاؤ کوکو کشان جو ہمارا وہ بھی نہیں درتا بھائی چیزوں سہے لیکن ابھی ڈر رہا ہی کیونکہ کافی گنوں بعد آیا اس کی طبیعت بھی سہیٹ نہیں ہے چلو آپ جاؤ بھائی ہماری بتک جو اس نے نہانا شروع کر دیا ہے تھوڑا سا ہی نہاری ہے لیلدی نالو بھائی تمہیں بس صرف پانچ منٹ ہیں چلو 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 بھاگو بھاگو بند ہونا میں میری بڑی پتنی مچاتی ہیں بھائی ہے چلو 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 شکر جاؤ 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 نہیں بند کر دیا پھر دوستو ٹائم بہت ہو گیا ہے اب چلتا ہوں میں نیچے امید کرتا ہوں دوستو آج کا ویلوگ آپ لوگوں میرا بھائی پسند آئے گا تو اگر پسند آئے تو میرے اس ویلوگ کو لائک کر دیں اور میرے چینل گھر میں شوق کو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویلوگ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹائٹا بابائ